بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہی وصحبہی وموالہ سمع بعد باب قول اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُنَ فِي أَسْمَائِهِ یہ پچاسویں باب یا اکاونوہ ہماری میری کتاب میں پچاس ہے اپنی کتاب میں اکاون اس میں شیخ محمد ربدالوحاب رحمہ اللہ نے توحید اللہ کی تعظیم کے بیانات کے سلسلے میں جو ہم نے پچھلے ابواب پڑھے اس میں اللہ تبارہ وطالعہ کی تعظیم اس کے ناموں کا احترام اس کے ساتھ عدب الفاظ میں اور اس کے شکر بجالانے نعمتوں کا انکار نہ کرنے کے بیانات تھے ان سب میں یہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت کی بھیائی اور توحید کو ماننے کا حصہ ہے اب وہ اس پاپ سے جڑی ہوئی ایک انتہائی اہم چیز بلکہ ہم توحید کی بنیادی طور سے جو تین تقسیم تین قسمیں بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک قسم اللہ تبارہ وطالعہ کے اسمہ وصفات کو مانتے ہوئے اسے وحدہو لا شریق تسلیم کرنا ان اسمہ وصفات میں اور ان کا انکار نہ کرنا اس کو ان ناموں کو کی قیفیت بیان نہ کرنا اس کی تشبیح اور تمثیل نہ بیان کرنا کسی مخلوق کو اس کے جیسا اور اس کو کسی مخلوق کے جیسا نہ ماننا یہ اسمہ وصفات سے متعلق کچھ بنیادی باتوں کو پیش کر کے میں ذکر کرنا ہوں کہ یہ سوہید کی ایک بنیاد ہے شیخ محمد بن وحاب رحمہ اللہ نے اللہ کے ناموں سے متعلق قرآن کی یہ آیت نقل کی وَلِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا وَدَرُوا الَّذِينَا يُلِخِذُونَ فِي أَسْمَائِهِ کہ اللہ کے بہترین نام ہے حسنا اس میں تفضیل ہے احسن مذکر اور حسنا اسی کی مونس سب سے اچھا بہترین تو اللہ کے نام اچھے نہیں ہے بلکہ سب سے اچھے بہتر ہیں صرف بہتر نہیں بہترین ہے کہ اللہ کے بہترین نام ہے فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے سے پکارو وَدَرُوا لَذِينَ يُلْحِذُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو یعنی ان کے طریقے پہ مجھ چلو وہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا اللہ کے نام اس سے مطالق کچھ قوائد اور پھر الہاد کا کیا معنی ہے یہ ہم آگے ابھی تھوڑی سی تفصیل جانیں گے انشاءاللہ زکرہ آگے میں مطالق پڑھ رہا ہوں زکر ابن ابی حاتم عن ابن ابن اباباس ابن ابی حاتم نے حضرت ابن اباس سے ذکر کیا کہ وہ اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن اباس سے یہ منقول ہے جس میں کچھ زوف ہے کہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں ناموں کے ساتھ شرک کرنا اس کے سالے سو سلاسہ ہیں اللہ کا نام بندوں کو بندوں کی صفت اللہ میں ماننا بندوں کو اللہ کی طرح یا اللہ کو بندوں کی طرح کرنا یہ سب الہاد کی شکلوں میں آئے گا شرک کرتے ہیں یہ سب سے بڑا الہاد ایک آدمی جب شرک کرتا ہے تو جس کو شریک ٹھہرا رہا ہے اللہ کا تو اس کو اللہ کے جیسے بنا رہے نا یہ بھی اولاد دے گا اللہ کا جو کام ہے وہ بندے میں مان رہا ہے مخلوق میں یہ فلا کام کر سکتا ہے یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے یہ زندہ کو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے ایسا کسی کے بارے میں کسی جیسا مان رہا ہے تو یہ حطیب ابن اپاس کا یہ قول اگر صحیح مانے روایتا تو جام قول ہے کہ شرک میں یہ ساری شکلیں آ گئی جو ہم نے اشارتا بیان کی اسی طریقے سے انہی سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ سم اللہ تا من الالہ لات اگ بت تھا جو عربوں میں پوجا جاتا تھا اس سے پہلے ایک قول گزرا کہ لات لت یا لت سے ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ لات انہوں نے اللہ کے نام یعنی الہ سے لات اس کی مونس بنائی تھی تو الہ سے لات بنائی ایک عورت کا نام بھی رکھا تھا اور ایک درخت جس وعنی العمش اور عمش محمون ابن مہران مشہور شخصیت ہیں محدث ہیں ان سے یہ منقل ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ناموں کے ساتھ یہ الہاد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں وہ نام شامل کرتے ہیں جو اللہ کا نام ہے ہی نہیں ابھی آپ قوائد پڑھیں گے اللہ کے اسمہ صفات کے بارے میں تو یہ جانیں گے کہ اللہ کے اسمہ توقیفی ہیں یعنی توقیفی کا مطلب کئی مرتبہ سمجھا چکا قرآن اور حدیث پر موقف ہیں وحی پر موقف ہیں اس میں عقل قیاس انسان کی اپنی سوچ بوچ کا دخل نہیں ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہم اسی کو مانیں گے ہم اپنی عقل سے کہیں کہ یہ اللہ کا نام ہونا چاہیے یہ نہیں جلے گا کسی کا بھی انسان کا اللہ کے نام اور صفات وہی ہم مانیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نام کے مقابلے میں صفات کا باب وسی ہے مطلب کچھ نام اس کا نام ہے اسی صفت سے رحمت اللہ کی صفت ہے اور رحیم رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے ستیر ستر وہی یہ صفت ہوئی اور ستیر اللہ کا نام ہوا توبہ سے ہے ایسے ہی اور بھی جسے نام جو کہیں گے غزب قہر تو اللہ کے نام اور پھر ہر نام پیاریاں ہیں لیکن یہ جواب میں ہے جو لوگ مکر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ مکر کرتا ہے یہ جزا کے طور پر ہے غزب غصہ تو ہر صفت سے نام نہیں بنتا کچھ چیزیں ایسی ہے جن سے ذریعے سے اللہ کی خبر دی گئی ہے اس کو بطور صفت یا بطور نام اس بسر بیان کرتے ہوئے کہا مغلی سے اشارہ کیا انگوٹھا اور اس سے آنکھ اور کان کی طرف اشارہ کیا آنکھ اور کان کی طرف ایسا تو کان کا لفظ اس میں آیا ہے یہ بطور خبر ہے ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ کا کان ہے سننے والا دیکھنے والا بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ نے بطور خبر بیان کیا تو جو چیز بطور خبر ہوگی اور اللہ کے اسمہ اور صفات کے طور پر اس کا قرآن و حدیث میں اس بات نہیں ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں مانیں گے یہ کچھ باتیں ہیں یہاں جو باپ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بہترین نام ہے ان ناموں کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے اور اس کی تعظیم کا یہ ایک حصہ ہے کہ ان کو ماننا ایمان رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعظیم کرنا بھی ایک بندہ مومن پر لازم ہے میں نے بتائے کہ یہ توحید کا ایک رکن ہے اللہ کے نام اور صفات سے متعلق صحیح موقع میں اشارہ کیا کہ انہی کو اللہ کا نام اور صفات ہم مانتے ہیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے اس سے متعلق چند موٹے موٹے قواعد کو دماغ میں رکھنا چاہیے جو قائدے دراصل قرآن اور سنت سے نصور سے صحیح ثابتہ سے ماخوض ہیں بنیادی طور سے یہاں میں کچھ اصول ذکر کر رہا ہوں آپ اسے نوٹ کریں ذہن نشین کریں کہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماں اور صفات ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اللہ کے جتنے بھی اسماں ہیں وہ اسماں حسنا ہیں بہدرین یہ اس لیے کہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی کامل کسی نہ کسی کمال اور خوبی کو ایسے صفات پر مشتمل ہیں جو کامل ہیں اس میں کوئی نقص کوئی کمی کوئی خامی نہیں ہے اللہ کے جو بھی نام اور صفات ہیں کامل ہیں یہ کامل میں نے آپ کو کئی مرتبہ سمجھایا اس میں بال برابر بھی کمی نہیں علا علم رکھتا ہے تو علم میں ایک معمولی سی چیز بھی کائنات کی ہم جو سوچ سکتے ہیں اللہ کے علم سے باہر میں کامل ہیں اس میں کوئی نقص نہیں یہ پہلا قائدہ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اسماں ہیں وہ اعلام اور اوصاف اعلام علم جس کا نام رکھا جاتا ہے اور وصف اوصاف وصف کی جمع جو صفت بھی ہے تو اللہ کے جو نام وہ نام بھی ہیں اور نام کے ساتھ ساتھ اس میں صفاتی معنی بھی ہے وہ اعلام اس اعتبار سے ہے جیسے اب آپ میں سے کسی کا نام جیسے مبارک ہے فیروز یا فروز ہے تو یہ لفظ اس شخصیت پر دلالت کر رہا ہے اس کی ذات پر دلالت کر رہا ہے تو اللہ کے جو نام ہیں وہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کر رہے ہیں لیکن ہر نام اپنے اندر صفاتی معنی رکھتا ہے اس اعتبار سے وہ اوصاف بھی ہیں تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اعلام بھی ہیں اوصاف بھی ہیں سمجھا اس کا معنی کہ اعلام اس اعتبار سے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور اوصاف اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے اندر صفاتی معنی ہے خوبی کا اس بات ہے کمال کا اس بات ہے تیسرا قائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں نام بہت سے ہیں لیکن سب کے سب اللہ کے ایک ذات پر ہی دلالت کرتے ہیں کئی نام ہیں تو اللہ کی ذات کئی نہیں ہوگی ذات اللہ کی ایک ہی ہے اور نام بہت سے ہیں سارے نام اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نام جو ہے اپنے خاص مانا رکھتا ہے اپنا خاص مانا رکھتا ہے کچھ کچھ نام ایسے ہیں جس کا ترجمہ کرتے وقت ہمیں ایک جیسا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے خبیر ہے علیم ہے اور ایسے اور بھی کئی معنی جو اللہ تعالیٰ کی علم اور خبر کا پردالہ کا شہید ہے تو بظاہر ہم ترجمہ کرتے ہیں متقارب لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس کے معنی کے معنویت پر غور کریں گے گہرائی میں جائیں گے تو لفظی طور سے ایک دوسرے سے متقارب ہونے کے باوجود دونوں میں آپ کو کچھ فرق نظر آئے گا کہ ایک نام اللہ تعالیٰ کی کچھ ایک پہلو کو بطور خاص بیان کرتا ہے اپنے عمومی معنی کے ساتھ اور دوسرے نام میں کچھ اور مقصود پہلو موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ ایک مسمع پر دلالت کرتے ہیں اور وہ اللہ عزوجل کی ذات ہے اور ان ناموں میں سے ہر نام کا خاص معنی ہے شنانچہ اللہ ہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے اور ہر نام میں اس کی خصوصی معنویت پائی جاتی ہے اب الرحمان الرحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں رحمت کرنے والا مہربان لیکن الرحمان الرحیم میں بعض معنوی اعتبار سے فرق ہے الرحمان میں بھرپور ہونے کا مفہوم ہے ذاتی صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے الرحم میں بھی رحمت تو بھرپور ہے رحمت تو ہے ساتھ میں یہ متعددی یعنی فعلی اعتبار سے وہ ذات میں رحمت ہے یہ فعل یعنی بندوں پر رحم کرتا ہے اور اللہ رحمان ہے رحمت سے بھرا ہوا ہے کسی چیز کو زیادتی بیان کرتے تو فعلان کے سیگے پر بولا جاتا ہے یسے آتشا یا آتشو بھی پیاسا ہونا آتشان بہت پیاسا غضبان بہت غصہ گصہ سے بھرا ہوا تو رحمان رحمت سے بھرا ہوا بھرپور اس کی رحمت غالب ہے ذات میں وہ رحمت ہی رحمت ہے اور رحیم وہ جو جس کی رحمت بندوں کے ساتھ گھیری ہوئی ہے تمام مخلوقات محمد مسلمان کافر سب پر رحم کر رہا ہے دنیا کے اندر ہے نا اور بھی اس طرح کچھ فرق بیان کیے گئے تو ہر ایک کا اپنا خاص معنی ہے اسی طریقے سے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو میں نے ابھی یہ بتایا ہے بعد اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ قائدے کے طور پر مسلمہ بات ہے کہ اللہ کے اسماء توقیفی ہیں اس میں اقل کو کوئی دخل نہیں ہے چنانچہ اس سلسلے میں اللہ کے ناموں اور صفات کے سلسلے میں ناموں کے سلسلے میں قرآن اور حدیث پر اتفا کرنا اسی پر انحصار کرنا واجب ہے کہ جو اللہ نے اور رسول نے جو بیان کیا اسی کو اختیار کیا جائے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو ہیں وہ غیر محدود اور غیر محصور ہیں کیا مطلب اس کی کوئی فکس تعداد نہیں ہے وہ لا محدود ہیں بہت سارے نام ہیں واضح اللہ کے اس کی دلیل کیا ہے کئی دلیلیں ہیں اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ دعا کر بجو لمبی ہے اللہم انی عبدکو ابن عبدکو ابن عمتکو والی روایت ہے نا اسی میں آگے ہے یہ جملہ ہے کہ میں تجھ سے ہر اس نام کے ذریعے سے تفائل سے پروردگار مانگتا ہوں جو تُو نے اپنی ذات کا نام رکھا یا جس کو تُو نے اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھایا تیرے ہر اس نام سے مانگو آخری جملہ ہے یا تیرے وہ نام جسے تُو نے اپنے پاس غیب میں رکھنے کو ترجیح دی کیا مطلب کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کتاب میں اتارا نہیں کسی بندے کو بتایا نہیں وہ اللہ کے پاس غیب میں ہیں کسی کو معلوم نہیں اللہ کے سوا ٹھیک ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں جو غیب میں ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے اللہ نے بتائے نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نام بے شمار ہے ہم نہیں جانتے سب کو سمجھا تو اللہ کے نام غیر محصور غیر محدود لا محدود ہیں ایک اب یہاں کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کیا ہے انہ لیلہ تیساتم و تیسعین اسمن اللہ کے نینا نمی نام ہے ایک کم سو جو شخص ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اس سے عام طور سے عوام یہ سمجھتے ہیں یا یہ لوگ سمجھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے صرف نینا نوے نام ہے تو کیا جواب ہوگا یعنی آپ کے کہنے کے مطابق قرآن و حدیث میں صرف نینا نوے ہی ہے کچھ مقصوص نہیں اللہ کے نینا نوے نام اگر کوئی یاد کرتا ہے احساہ اب احساہ کے معنی میں بھی کچھ نے کہا یاد کر لینا پڑھ لینا اسی لئے ہم نے دیکھا آج کار بعض جو ہے دیوبندی حضرات یا جو عوامی ہیں وہ قرآن میں مصحف میں پٹھے کے بعد میں چھپتا ہے نینا نوے نام تو اس کو پڑھتے ہیں کہ جو اس کو گینے گا جنت میں جائے گا تو صرف گیننا سے جنت مل جائے گی اہل علم نے کہا یہ نہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے معنی کو سمجھنا لیکن جامع مانا یہ ہے کہ ان ناموں کو جان کر مان کر اس کے معنی اور وفن کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہر نام کی اپنی بندگی ہے اللہ کو ہم نے رزاق مانا تو رزاق جب اس سے مانا ہے تو رزق کی امید اسی سے لگائے اسی سے مانگے نافع اور زار مانا تو نافع اور نقصان کا مالک اسی کو مان رہے ہیں تو اسی سے خوف کریں اسی سے امید رکھیں اسی سے مانگیں اسی سے ڈریں اس نام کا جو تقاضہ ہے اس کو پورا کریں سمجھ رہے ہیں اللہ بصیر ہے علیم ہے خبیر ہے سب چیز دیکھ رہا ہے جان رہا ہے تو اس کے وجہ سے ہمیں ڈر ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے ہم کو ہر وقت جو اللہ سے شرمانا چاہیے اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے غلطی ہو گئی تو توبہ کرنا چاہیے چھپ کر بھی کوئی گناہ کیے تو اللہ سے بچ نہیں پائیں گے یہ چیز اس نام کو ماننے کا تقاضہ ہے تو اب اس نام کو مانا تو اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالا اپنا عمل اپنے ظاہر و باطن کو سمارا تو یہ ہوا اس نام کے ساتھ بندگی کرنا اور اس نام کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا جو ابھی آیت میں نا کہ اس کو اس کے نام سے پکارو اس کے ایک مانا میں یہ حصہ بھی داخل ہے پکارنا دعا کرنا شاید بعد میں میں بھول جاؤں کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو اللہ سے دعا کرو دعا دو طریقے کی ہوتی ہے ایک دعائے عبادت ایک دعائے 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 مسئلہ مانگنے والا دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت عبادت یہ کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کے تقاضوں کو پورا کریں جیسے ہم نماز روزہ بھی کرتے ہیں دعائے عبادت ہے اور دعائے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز اللہ سے طلب کر رہے ہیں اللہ مجھے روزی دے مجھے عزت دے مجھے جو ہے فلا فلا مصیبت پریشانی بیماری سے محفوظ رکھ بچا یہ سوال ہو رہا ہے دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ دعا کی دو کشیم ہیں اس اعتبار سے ساری عبادت دعائے سمجھ رہے ہیں تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکاروں کے تحت یہ بات چل رہی ہے اور اس جبن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے بے شمار نام ہے 99 نام والی بات جو حدیث ہے اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں اہل علم کہ یہ یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام کو جو یاد کر کے اس کے معنی مقفون کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالے گا اس کے لئے جنت پکی ہے 99 نام کا مطلب یہ کہ 99 ناموں کے تقاضے کو پورا کرے اس کی مثال لوگوں نے دی کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے ایک ہزار روپیہ زکاة کا ہے آپ میں سے کوئی کہے یا میں کہوں کہ میرے پاس ایک ہزار روپیہ زکاة دینے والا پیسہ ہے تو اس کا مطلب زکاة دینے کے لئے آپ کے پاس ہزار روپیہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزار روپیہ ہی ہے سمجھ میں آری بات پلا کام کے لئے میرے پاس سو روپیہ ہے تو اس کام کے لئے سو روپیہ ہے اس کے علاوہ کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے تو ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے کوئی آدمی اللہ کے 99 ناموں کو سیکھے پڑھے اس کے مطابق عمل اور اپنے کردار و عقیدے کو ڈھالے تو یہ اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے اللہ کے 99 نام ہی ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے نا اللہ کے کلمات اس کے خوبیاں اس کے دلائل اس کی باتیں اتنی ہیں کہ اگر پورے سمندر بھی روشنائی بن جائے سیاہی بن جائے اور سارے درخ کلم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف کلمات دکھے تو ختم نہیں ہوں گے تو اللہ کے نام کیسے ختم ہو گئے یہ ایک اللہ کے ناموں کے سلسلے میں آپ ایک چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں ایک اللہ کا اسم عاظم اس پر کئی حدیثیں دلیل ہیں اور اشارے موجود ہیں کہ فلا فلا دعا میں یا اس بندے نے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے اس نام اسم عاظم کے ذریعے سے دعا مانگی کہ اگر اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے دعا کو قبول کرتا ہے ایسی کئی حدیثیں ہیں یہاں میرے سامنے کتاب میں ہیں ہم اس کو صرف میں نے اشارہ کر دیا جس سے یہ اس بات کرنا مقصود ہے کہ اللہ کے نام میں کوئی اسم عاظم بھی ہے اگر اس کے واسطے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے لیکن اسم عاظم کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین نہیں کی یہ ایسے ہی ہے جیسے لیلت القدر کو چھپایا جمعہ کے دن ایک وقت ہے کہ جب دعا مانگتا ہے بندہ تو قبول ہوتی ہے اس کو چھپایا کیا مقصد ہے اس کا تاکہ بندے اس کی تلاش میں کوشش کریں محنت کریں زیادہ سے زیادہ شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو ڈھونڈے تو محنت ہوگی ایسے ہی اللہ کے ناموں میں سے اسم عاظم کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں اس کے ناموں کی گہرائی میں جائے وہ یا یہ شوق دلانے والی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم عاظم ہے اسی لیے روایتوں میں کچھ ناموں کے سمنوں میں آیا کچھ قرآن کی صورتوں کے فلا فلا صورت میں اللہ کا اسم عاظم ہے تو کچھ لوگوں نے کچھ اقوال نکل کیے کسی نے کہا کہ اللہ اللہ کا اسم عاظم ہے کسی نے کہا السمد ہے کسی نے کہا الحی القیوم ہے اور کسی نے اور کچھ ناموں کے بارے میں کہا اقوال ہیں اس طرح کے رب کا مجھے دہان نہیں ہے لیکن شاید ہے یہ اللہ دبارہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات سے متعلق کچھ بنیادی قائدے ہوئے اور اصولی طور پر کچھ باتوں کو جاننا جو میں نے کہا تھا کہ ہم توہید اسماؤں صفات کی تعریف کرتے ہوئے ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وہ نام اور صفات جو قرآن و حدیث میں ہیں اس کو ویسے ہی ماننا جیسے قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں انکار نہ کرنا بیان نہ کرنا اس لئے کہ ہم اس کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے نہیں سکتے ہم اس لئے شئے لہٰذا اس کی تمثیل تشبیح بیان نہ کرنا کیفیت بیان نہ کرنا یہ اہلِ سنت والجماعت کا بنیادی موقف ہے اور انہی امور میں افرات و تفرید کرنے سے امتِ محمدیہ کے بہت سارے گروہ گمراہ ہو گئے راہِ حق سے بھٹک گئے اور یہ وہ باب ہے جہاں اقلیت کو دخل نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماؤں صفات کے باب میں اور غیبیات کے باب میں قرآن و حدیث پر انہیسار کرنا چاہیے انسان نے ان چیزوں میں جب بھی اپنی اقل کو بنیاد بنایا ٹھوکر کھائی گمراہی کا شکار ہوئے سمجھ میاری بات بہت اہم موضوع ہے اور یہ اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے یہ چند باتیں میں نے بیان کی اور اللہ کے اسماؤں صفات سے مطالق اور بھی آپ جتنا اس کے بارے میں علم حاصل کریں گے اتنا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اللہ کے ناموں کے معنی اور مفہوم کو جتنا آپ جانیں گے اتنی آپ کی توحید مضبوط ہوگی کیونکہ اللہ کی عظمت و قبریائی آپ کی سمجھ میں آئے گی اس سے زیادہ لذیذ علم دنیا میں کوئی نہیں ہے میں اکثر یہ قول نکل کرتا ہوں اللہ محمد قیم وغیرہ نے بعض صلف سے نکل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ مساکین الدنیا دنیا کے مسکین لوگ ہیں وہ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکے بگر دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کونسی ہے تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کے اسماؤں صفات کا جاننا اس سے ان سے حاصل کرنا اور اللہ سے قربت چاہنا یہ اللہ کی معرفت اللہ کی معرفت اور پہشان اللہ کی جانکاری سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ کیا ہے اس کے اسماؤں صفات جو قرآن و حدیث نے اللہ کا تعرف کرایا تو یہ چند امور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں جو ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ کے بہترین نام ہیں انہی ناموں سے اللہ کو بکارو بکارنے کا مفہوم بھی میں نے بیان کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں اے اللہ تو رزاق ہے روزی دے اے اللہ تو رحمان ہے رحمت فرما تو جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اس اعتبار سے اللہ کے اس نام کو ہم ذکر کریں اور اس کا وسیلہ لگائیں جائز وسیلے میں سب سے بہترین وسیلہ اللہ کے اسماؤں صفات ہے ایک یہ ہے ایک تو اللہ کے اس کے ناموں سے پکارنا یا اللہ کو اس کے ناموں سے عبادت کرنا جو دعا عبادت اور دعا مسئلہ میں نے بیان کیا تو یہ کہ اے اللہ تو رزاق ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے مجھ پر رحم فرما مجھے روزی دے یہ اس کے نام کے حوالے سے ہم نے وہ چیز مانگی جو ہم کو مطلوب ہے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ان ناموں کی اس بنیاد پر ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں بندگی میں یہ بھی ہے کہ جب ہم مان رہے ہیں کہ اللہ ہی نافع نقصان نافع ارزار ہے تو کسی اور سے کیوں ڈریں کسی اور کی بنیاد پر کیوں ہمارے موقف کو اختیار کریں کسی اور کے خوف یا امید سے اللہ ہی روزی دینے والا ہے تو کسی اور سے امید کیوں رکھے روزی کی بات سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی بندگی اور ہمارے کردار اور فکر کو اس کے ذریعے سے ڈھالا جائے اس کی نوشنی میں یہ اس کے ناموں کے ذریعے سے عبادت ہوئی الہاد اب اللہ کو اس کے بہتری ناموں کے ذریعے سے بکارو اور الہاد سے بچو الہاد لہد سے بنا ہے لہد کہتے ہیں المائل مائلان کو یعنی صحیح تبسط اور سیدھے راستے سے منحریف ہو جانا مائل ہو جانا جھک جانا ہمارے یہاں جو قبر کھو دی جاتی ہے اس میں کھڑے کو جو سائیڈ میں کیا جاتا ہے اس کو لہد کہتے ہیں اللہ دولنا وشکول غیرنا گڑھا جو کھو دا جاتا ہے تو کراس میں جو کھڑے کے مائلان مطلب سیدھے کھڑے کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے تو جو ٹیڑھ پن آ گیا سائیڈ میں آ گیا اس کو لہد کہتے ہیں انہیں ٹیڑھا ہو گیا وہ تو اللہ کے ناموں میں الہاد ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرنا ناموں میں کجروی اختیار کرنا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں کہا وَذَرُوا لَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو یعنی ان کے طریقے پہ ان کے ساتھ نہ رہو ان کے طریقے پہ نہ چلو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں ٹیڑھے ہیں تو کیا مطلب کون لوگ ہیں یہ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھے ہونے والے تو اس کی کئی شکلیں ہیں الہاد فلسما کی ایک شکل تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرے اللہ سمیئے میں سمیئے نہیں مانتا کوئی نوز بللہ یہ کہے تو یہ اللہ کے نام کا انکار ہوا کچھ لوگ اللہ کے ناموں اور صفات کا انکار کرتے ہیں کچھ برائے راستے انکار کرتے ہیں کچھ تاویلن کرتے ہیں کچھ غلط سلط اصول بنا کے جیسے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جو اہلِ تصوف ہیں اور وہ اہناف جو آشاریت اور ماتوریدیت کو مانتے ہیں امام بہنیفہ کا عقیدہ نہیں مانتے اہلِ سنت کا عقیدہ نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے جبکہ اللہ کا کائنات میں سب سے اوپر ہونا بزاد عرش پر مستوی ہونا قرآن کی دلیلوں سے حدیث کی دلیلوں سے صحابہ اور صلف کے اجمع سے عقل سے فطرت سے ہر چیز سے ثابت ہے اور بقول اللہ مہم نے قیم کہ کم سے کم بلکہ ہزار سے زیادہ اس کی دلیلیں کہ اللہ عرش پر اوپر ہے ذات امام حنیفہ رحمہ اللہ اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ نہ کہے کہ اللہ عرش پر مستوی اوپر ہے وہ کافر ہیں ہمارے یہاں کا حنفی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے بزاد ہر چیز میں ہیں اور یہ عوام ہی نہیں ان کے خواست بھی کہتے ہیں عوام کو پتہ ہی نہیں ہے تفسیر میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ کے نام اور صفت کا انکار ہوا اب ہم پارٹیکولر ان پر فتوہ نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ ایک عمومی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے صفات کا انکار الہاد ہے اور قرآن حدیث سے اگر کوئی صفت ہے اور اس کا انکار کرے تو کافر ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا وہم یکفرون ابی رحمان یہ کفار کہتے تھے رحمان کیا چیز ہے اللہ کو مانتے تھے رحمان نہیں مانا مطلب اللہ کی صفاتی صفاتی نام کا انکار کیا اور اللہ نے اس کو کفر کہا وہم یکفرون وہ کفر کرتے ہیں بر رحمان رحمان کا کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مانتے تھے تو یہاں کفر کیا ہوا اللہ کے ایک نام کا انکار ہوا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا پرانو حدیث سے کوئی چیز ثابت ہے اور کوئی کہے کہ میں نہیں مانتا تو یہ کفر ہوا وقت کم ہے مختصر ہم باتیں کر رہے ہیں اس لئے آپ بہت اچھی طریقے سے پورے ہوش و حواس اور دماغ کے ساتھ حاضر رہے کے سنیں بہت ہی اہم بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورت مصمون ہے یہ اور بہت ہی دلچسپی کی چیز ہے اور ہمارے لیے زندگی بھر مرتے دن تک کام آنے والی چیز ہمارا عقیدہ اور ایمان اس سے جڑا ہوا ہے بہرحال یہ ایک چیز بہر بہر کی کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرنا یہ ایک الہات کی شکل ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نام رکھنا جو اللہ نے اپنا نام رکھا نہیں ہے اللہ نے جو نام نہیں رکھا وہ اللہ کا نام بتانا جیسے نصارہ اللہ کو اللہ اب کہتے تھے اب بیڑ باپ سالس و سلاتہ کے اعتبار سے تعبیر کرتے تھے تین میں کا تیسرا ہوتے عیسیٰ کو اور اس کو اللہ کو اب کہتے تھے اسی طرح ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے اللہ کے لئے کچھ الفاظ کی تعبیر اختیار کی ہاں جیسے قدیم تو یہ تعبیر کرتے ہیں ہم اس کو وہ وہ والا الہاد نہیں کہیں گے مطلب بہرحال جس کو کفر کہیں لیکن بہرحال یہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے لئے قرآن میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ کی حدیثوں میں قدیم کا لفظ نہیں آیا ہاں جی اس کے بالمقابل اس کے بالمقابل الاول آیا ہے الاول بہترین ہے قدیم اچھا ہے بہترین نہیں ہے کیونکہ قدیم ہاں جیسے ابھی آپ کے ان فقیحن میں کچھ بچے قدیم ہیں کچھ بعد میں آئے ان کے مقابلے میں وہ قدیم ہو گئے ہاں قرآن میں ہے کہ ایک بعد والی شاہ پیدا ہوئی اس سے پہلے والی شاہ اس سے قدیم ہے تو کسی سے پہلے ہو جانے والے اس سے قدیم ہو جاتا ہے اللہ قدیم نہیں ہے اللہ تمام کائنات تمام مخلوقات سے پہلے سے ہمیشہ سے یہ معنی جو اللہ کی ذات کے لیے یہ قدیم کے لفظ میں نہیں آتا میرے بات سمجھ رہے ہیں اول میں آتا ہے ہاں تو بہرحال اللہ یہ امکان ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں قدیم سے مطلب وہ ہمیں یہ لیتے ہیں کہ جو بالکل قدیم ہے ہمیشہ سے کہی معنی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لیکن وہ معنویت آتی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مفہوم ہے کہ ابتداء کچھ نہ کچھ ہو ایسا دماغ میں آتا ہے کوئی چیز قدیم ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں سے ابتداء اور آغاز ہوا ہے اور اول الاول کے معنی میں اللہمہ انتا الاول فلیسہ قبل اکشہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اول وہ ہے جس کی کوئی ابتداء ہے ہی نہیں ہمیشہ سے ٹائم لیس ہمارا دماغ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہاں جی لفظ خدا لفظ خدا سے احتیاط برتنا چاہیے اب ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے ایک قائدہ ہے اللہ کے وہ نام جو اللہ کے نام استعمال کیے جائیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نام آئے نہیں ہیں لیکن ضرورتاً اس کو استعمال کیے جاتے ہیں اور ضرورتاً کا مطلب یہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم بطور ترجمہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لفظ ہم اللہ کے لئے بول رہے ہیں تو وہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے ترجمے کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پروردگار قرآن و حدیث میں نہیں ہے لفظ لیکن یہ پروردگار ہم کیوں بول رہے ہیں کس طرح بول رہے ہیں کس اعتبار سے رب اللہ تعالیٰ کا جو نام رب ہے اس کے ترجمے کے طور پر اس کی تشریح کے طور پر بول رہے ہیں رب پالنہار پالنے والا مالک سید آقا اس طرح کے معنی جو رب کے اندر شامل ہیں ہم اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اسے استعمال کر رہے ہیں ایک بات قرآن و حدیث میں جو اللہ کے نام نہیں آئے ہیں اس کے بارے میں اہل سنت کا قائدہ یہی ہے جو ذہن رکھی بہت اہم سوال کیا آپ نے اور اس کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے لیکن میں بہت شارٹ میں جواب دی رہا ہوں اس کے بارے میں ہمارا موقف یا اصول یہ ہے کہ ضرورتاً اگر اس کا استعمال ہو بھی رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے جو نام اور صفات آئی ہیں وہ اس کے موافق ہے یا نہیں ہے اگر موافق ہے تو ضرورتاً اس کا استعمال جائز سمجھ میں آتا ہے اور موافق نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے موافق مطلب قرآن و حدیث میں آئے ہوئے نام و صفات کے مطابق اب رمضِ خدا یا گارڈ جو ہے اس کے بارے میں ایک علماء کا ایک طبقہ یہ تھا میں بھی ایک لمبے سے تک یہی مانتا رہا کہ حد تل امکان بچنا چاہیے اس کا ایک دنیاوی استعمال ہے اس کے کچھ مونس اور کچھ اور بھی مفہوم استعمال ہوتے ہیں مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن علماء نے کہا کہ اب آپ کسی سیاق و سباق میں کسی ایسے سماج اور معاشرے میں کہ جس میں اس لفظوں کا استعمال کرنے سے اللہ کا ہی تصور پیدا ہو رہا ہے عقیدہ بن رہا ہے اور وہ اسے سمجھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے کہا کہ اس کا معاملہ جائز ہوگا اور یہ جو ہے کسی غیر مسلم سے یا ایک ایسی زبان جو زبان لوگ جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے ان کی زبان کے لفظوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور ان کو اس لفظوں سے عاشنائی عارف ہے کہ اس لفظ کو اللہ کے لیے استعمال کر جا رہا ہے تو اس کو لوگوں نے جائز کہا اس بمیاد پر تو ان شروط کے مطابق بات کو سمجھ میں آتی ہے کہ جواز کا پہلو نکلتا ہے لیکن حد تل امکان کوشش کرنا چاہیے کہ انہی ناموں کا استعمال کر کے اللہ کو بکارا جائے بولا جائے اس کا ذکر کی جائے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں موجود ہیں بعض ناموں پر ہم اس لیے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کسی خاص مخلوق کا وہ متعین نام ہے اور لوگ اس کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں الہ اور معبود مانتے ہیں تو اس کو تو بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے رام اور رحیم ایکیے کچھ لوگ بلتے ہیں اب اگر ہم رام بل کے اللہ کو مراد لے کیا یہ جائز ہوگا قطعی 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 نہیں اگر آپ اس طرح کے جواز کا پہلو کھولیں گے تو شرکیات کا پہلو کھول رہے ہیں کیونکہ جب آپ ایک قوم کے بیچ جہاں رہتے ہیں وہاں اس نام سے ایک خاص شخصیت کو مراد لے جاتا ہے جو ماں باپ سے پیدا ہوا اور اس کے اپنے واقعات اور بہت سارے معاملات ہیں اب ایسا نام ایسی چیز جو کسی مخلوق کے لیے استعمال ہو رہی ہے جب آپ اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو سننے والے کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کا تصور مخلوق کے جیسا پیدا ہوگا مشابہت کے ساتھ اور بہت ساری خرابیوں کے ساتھ لہذا یہ جائز نہیں ہوگا آگے بڑھیں اللہ کے ناموں میں الہات کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے کسی مخلوق کا نام مشتق کیا جائے خاص طور سے جن کی پوجہ بارٹ ہو رہی ہے بوتوں کا جو ابھی ہم نے پڑھا کیسا ہے کہ تفسیر میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے عزیز سے عزا اور اللہ الہ سے لاتوالا نام رکھا ایسے ہی ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کچھ گمراہ فرقے اور طبقے بعض مخلوقات اور مزرگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے لیے روا ہے یہ جو بات میں بولنے جا رہا ہوں اچھی طرح دماغ میں رکھیں کتابوں میں یا ایسے عمومی طور سے لوگ بیان نہیں کرتے جیسے مثال کے طور پر شیخ عبدالقادر جیلانی کو غوث کہتے ہیں غوث پاک کیا مطلب غوث کس معنی میں اور پاک کس معنی میں غوث کے وقت ہوتا ہے غوث ہاں جی غوث اللہ رب العالمین کی صفت مخیص ہے نام ہے اللہ کا مخیص کے معنی میں یعنی مدد کرنے والا فریاد رسی کرنے والا کوئی فریاد کرے مصیبت میں پکارے تو فریاد کہتے نا کہ اللہ میری مصیبت دل کرتے تو وہ فریاد ہے استغاثہ اسی سے بنا ہے کوڑ میں کوئی فریاد ہی جاتا ہے تو اس پہ بلتے ہیں کہ استغاثہ کر رہا ہے استغاثہ ہے تو استغاثہ سننے آپ کو پورا کرنے والا مخیص اگر غوث اس معنی میں آپ کہہ رہے ہو تو یہ اللہ کی صفت ہے اور یہی معنی لے رہے ہیں انہوں مدد کرنے والا غوث یا غیث معنی پانی بھی ہوتا ہے بارش برسانا مخیص ٹھیک ہے اگر وہ معنی لے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شیخ عبدالقادر جلانی کو اس معنی میں کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کا نام ایک طریقے سے غوث نہیں ہے مغیص ہے اللہ کا نام اور صفت مخلوق میں دے رہے ہیں ہوا کہ نہیں کچھ تعجب لگ رہا ہے آپ چہرے سے ایسا لگ رہے ہیں کہ میں کچھ ایسی بات بہن کرو جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آ رہی ہے اب اس میں پاک بول رہے ہیں میں نے بتایا ہے اسی کو اسے اجتناب کرنا چاہیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ چونکہ اللہ ہی مراد ہوتا ہے اس لیے بعض جگہ جائز ہو سکتا ہے وہی جو میں نے شرائط بیان کی لیکن اس پر اعتراض کا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ مہنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہمارے دوسرے لفظ لوگوں کے لئے استعمال کرتے ہیں لہٰذا حتیٰ لیمکان اس سے بچنا چاہیے بہتر ہے کہ نہ استعمال کیا جائے اور یہ اس میں سیف ہے آدمی رب اللہ معبود پروردگار یہ کہہ رہا ہے تو اس میں سیف ہے جو نام مطلب اللہ کے ہیں یا اس کا ترجمہ کر رہا ہے تو ترجمہ آپ کر لے نا کوئی اللہ کے نام کا اگر ضرورت ہے تو جو نئی استعمال ہوئے قرآن حدیس میں جس میں شک شبے کی گنجائش ہے اس سے بچیں میں جو مثال دی رہا تھا دوسرا پاک غوث پاک اب اللہ پاک ہے تمام عیوب و نقائص سے اللہ پاک ہے کیا اس معنی میں آپ پاک کہہ رہے ہو تو اللہ کی صفت ہو گئی اور رسول پاک ہے اللہ کے رسول کو پاک کہتے ہیں کس معنی میں پاک کہتے ہیں کہ وہ مرائیوں سے اور خامیوں سے خطہ اور گناہوں سے پاک ہیں تو کیا شیخ عبدالقادر جلانی کو بھی آپ اس معنی میں پاک کہہ رہے ہو کس معنی میں پاک کہہ اور اگر مومن پاک ہے اس معنی میں کہہ رہا ہے سارے مومن پاک ہے پھر شیخ عبدالقادر جلانی کی کوئی خصوصی ہے نہیں رہی تاکور پریزگاری میں اچھے ہو سکتے دوسروں سے میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس معنی میں اسی طرح ہمارے یہاں روافز اور روافز کے ساتھ برائیلا بریلوی کی جمع مطلب یہ لغت میں نہیں ہے ہم استعمال کر رہے ہیں بریلوی حضرات جو ہیں وہ حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا کائنات اس کی تعویل کر سکتے ہیں مولا کا لفظ ابھی آگے ہمارے باپ آ رہا ہے بندوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم مولانا بولتے ہیں کچھ لوگ اس پہ اعتراض ہے لیکن مولا کا لفظ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوا ہے مولا کا لفظ مخلوق کے لئے بھی استعمال ہوا ہے دونوں کا الگ الگ معنی ہوگا یہاں جب مولا ایک کائنات بولتے ہیں تو منکن تو مولا ہو فالی ان مولا ہو بظاہر اس کی طرف اشارہ ہے لیکن اس میں معنویت اللہ سے جڑنے والی بھی ہے اور یہ امکان ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا نام مخلوق کو یعنی حضرت علی کو دیا جا رہا ہے حضرت علی کو کہتے ہیں مولا کائنات یہ لوگ میں نے کہا وہ حدیث کی طرف اشارہ ہے اللہ کے لئے جس کا میں مولا ہوں ہاں علی اس کے مولا ہے بظاہر اس کی طرف اشارہ تو مولا کائنات کسی اعتبار سے کہا گیا لیکن اس میں معنویت کچھ اور بھی ہے اسی طرح اور بھی کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ کائنات میں یہ کرنے والے ہیں نظام چلانے کسی کو خواجہ کہا جا رہا ہے خواجہ کا کیا معنی ہمارے مراج ربانی صاحب نے اس سلسلے میں لغت کا حوالہ دے دیا تھا تو بڑی مصیبت ہو گئی تھی لفظ خواجہ کا استعمال وہ لغت میں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک شخصیت اور بزرگ جو خواجہ کہہ رہے ہیں اس کو اس معنی سے جھوڑا جائے تو آدمی کو برا لگے گا یہ ہو سکتا ہے لیکن وہ جس معنی میں استعمال کر رہے ہیں کیا وہ بندوں کے لئے درست ہے کسی کو عالم الغیب کسی کو اور کچھ اس طریقے کا یہ مالک وغیرہ کے معنی میں کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مالک غالباً یہی ہے مجھے دھیان نہیں لیکن یہی معنی شاید ہوتا ہے غریب نواز مجھے یاد نہیں آرہا تھا یہ خواجہ الگ ہے یہ الگ ہے غریب نواز یہ تو ان کی پورا لقب بنا دیا غریب نواز انہیں غریبوں کو نوازنے والا ایسے اور وہ کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں بندہ نواز اور خواجہ گیسو دراز بندہ نواز فلاں بخش اور یہ بخش وہ بخش اللہ حضرت تو خیر صفت کہتے ہیں وحرز حضرت کہہ دیا تو اس طریقے سے اب اس کا معنی مفہوم میں ہو سکتی ہے گڑھ بڑا اگر وہ اپنی وضاحت کریں تو جو کچھ صفات اللہ کے لیے جو خصوصیات خوبیاں کمال ہیں ایسا کچھ مفہوم ظاہر کرنے والا لفظ اب یہ جیسے ہم نے پڑا پیچھے کہ کوئی اپنے آپ کو شہنشاہ بولے ملک العملاق بولے قاضی القضاعت بولے یہ اللہ ہے تو ایسے ناموں اور ایسی صفات جو اللہ کے معنی مفہوم پر دلت کرتی ہیں یا وہ نام اور صفات اللہ کے لیے آئی ہیں اور اس کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا یہ بھی اللہ کے ناموں میں الہاد ہے ہم نے جو کتاب میں مثال پڑھی ہے وہ مثال آج ہمارے آئیت نہیں دکھتی لیکن اس قسم کی چیزیں ہمارے آئیت بہت 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 ہے اور حقیقت میں اگر آپ دیکھا جائے تو جتنے بزرگوں کو لوگ اللہ کا شریک ٹھیرا رہے ہیں قبروں پہ جا کے کہ یہ ہماری سنتے ہیں یہ ہمارا فلا کام کرتے ہیں اب اس میں اصحابِ قبور میں بھی کچھ الگ الگ اسپیشالیٹی بیان کی کہ فلا قبر پہ جاؤ گے تو آپ کا بچہ جو ہے وہ خطنے کے ساتھ پیدا ہوگا اب دیکھیں کہ جتنے لوگ مسلمان کہلانے والے یا غیر مسلم جتنے لوگ دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے حتیب ابن عباس کے حوالے سے ہم نے ایک تفسیر پڑھی اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ تفسیر بہت سبردست ہے اور وہ تفسیر غلط نہیں ہے صحیح ہے کیا یو الحدونہ کا ترجمہ کی تشریف انہوں نے کسے کی یو شریکون سے تو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو دماغ میں رکھئے کہ دنیا میں جتنے لوگ شرک کرتے ہیں یعنی اللہ دبارہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شامل کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے تو وہ حقیقت میں اس مخلوق کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے جیسا مان رہے ہیں شریک کرنے کا یہی مطلب ہوا نا تو اللہ دبارہ و تعالیٰ کے جیسا مان رہے ہیں یہ مطلب اللہ کی کسی خصوصیت میں اللہ کے کسی حق میں اللہ کے کسی کمال میں اللہ کے جیسا اس کو بنا رہے ہیں سمجھ رہے بات تو وہ الہاد ہی ہوا اس اعتبار سے اگر غور کریں تو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے مشرک ہیں ہر قسم کے شرک میں الہاد پایا جاتا ہے اللہ کی خصوصیات میں ناموں میں الہاد جب آپ نے کسی اور سے اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ کے اولاد دینے والی خصوصیت آپ اس کے اندر مان رہے ہیں جب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بیماری کا فلا علاج کر سکتا ہے یا درست کر سکتا ہے تو آپ اللہ کو شفا دینے والا شافی اللہ ہے یہ خصوصیت اس بندے میں مخلوق میں مان رہے ہیں تو یہ آپ کا الہاد ہے میری بات سمجھ رہے ہیں جب آپ شیخ عبدالقادر جلانی ہیں اور فلاں اور فلاں کو بکار رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری دعا وہ سن رہے ہیں تو آپ اللہ کی طرح سمیع اس کو مان رہے ہیں سننے والا مان رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات میں ایک انکار یا الہاد کی ایک شکل یہ ہے کہ بندہ آہ نام کو معنی معنی کا انکار کر دے جیسے کوئی کہہ جیسے متضلع کا موقف تھا کہ اللہ سمیع ہے لیکن بلا سمع سمیع اللہ کا نام ہے لیکن سمع سننہ اللہ کی صفت نہیں ہے قدیر اللہ کا نام ہے لیکن قدرت اللہ کی صفت نہیں ہے یعنی نام مان رہے ہیں اس نام کے اندر جو صفت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے ناموں میں الہاد کی ایک شکل ہے اللہ میں نے کہیم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بوری شکل ہے اقلا شرعان فطرتا کہ بندہ اللہ کے نام کو مان کے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے اندر جو صفات ہیں اس کا رد کرے اس کا انکار کرے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیا انیچرل بات ہے نا کہ آپ زندہ ہیں بے گر زندگی کے کوئی بولے گا آپ کان والے ہیں سننے والے ہیں بے گر سننے کے تو اجتماع زندہ ہیں جیسی بات ہو گئی نا تو انتہائی غلط اور ناماقول بات ہے تو برحال یہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں الہاد کو نہ اختیار کرنا یہ اللہ کے ناموں کی تعظیم اور اللہ کے ناموں سے متعلق کچھ بنیادی اصول ہم نے پڑھے اور اگر آپ غور کریں تو کتابیں دیکھیں گے یہ جو میرے پاس عربی کتاب ہے اس میں شیخ شادی کا چھرے میں بڑی پیاری ایک بات کہی ہے اللہ کے مختلف ناموں کے ذکر کر کے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی جو تعلیم ہے کہ جیسا نام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے احسانات لطف کرم رحمت کا کے ناموں کے نام ہیں ان ناموں کو ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھیں محبت کریں اس کے احسانات کو مان کر اس کا شکر بجال ہے اللہ کے وہ نام جو جس میں اللہ کی علم قدرت احاطہ اس کے غزب انتقام کا ذکر ہے ان کو ماننے کا تقاضی ہے کہ ہمارے دن میں اللہ کا ڈر ہو خوف ہو اور اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچے اللہ کے نافرمانی اور غزب سے بچنے کی کوشش کریں اور ہو جائے گناہ تو توبہ کریں سچے دل سے ایسے جو تفصیل بیان کی ہے کہ یہ معارف اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جیسے جیسے ہم کو حاصل ہوگی ہماری شخصیت اس میں نکار اور اس کی گویا تربیت ہوگی اللہ کی ہماری اپنی تربیت اور اصلاح کے لیے بھی اللہ کے ناموں کے مانا اور مفہوم جاننا اور اس کا صحیح ادراک حاصل کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے سمجھ میں آرہی یہ بات یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں میرا دل نہیں چاہتا اللہ کے اسماؤں صفات کا باب میں اپنے ذاتی طور سے کہوں مجھے اتنا مزا آتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے اور اچھا لگنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جب بھی میں تقریر کروں درس دوں پڑھوں یا کوئی بات بیان کروں تو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا بہت کم بیان کیا ہے تشنگی باقی ہے اس میں بہت سی پہلو بہت سی چیزیں باقی ہیں ابھی بھی اسی احساس کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگلا اس میں جو ہے مسائل ہیں کہ اس باب میں ہم نے جو پڑھا اس میں پہلا مسئلہ یہ بتا ہے اسبات الاسما اللہ کے ناموں کا اس بات یعنی اللہ کے نام ہیں جہمیہ کلی ادھر دیکھئے جہمیہ ایک طبقہ گزرہ جہمیہ نے صفوان کی طرف نسبت کرتا ہے بعد میں وہ ایک سمبول بن گیا تو یہ لوگ اللہ کے سارے ناموں کا انکار کرتے ہیں ان کا دماغ میں ہی آیا کہہ رہے ہیں اللہ کے کئی نام ماننے گے جو کئی اللہ ہو جائے گی کوئی کہا کہ نام الگ الگ ہے ذات ایک ہی ہے یہ گلاس ہے اس کا نام گلاس ہے اب ہم کہیں اس کو کہ یہ چھوٹا ہے یہ بلیو ہے یہ اس کے اندر بو نہیں ہے یہ خوبصورت ہے یہ بچ صورت ہے تو اب ہم اس کو بلیو بول دیں تو یہ الگ گلاس ہو گیا چھوٹا بولے تو دوسرا تیسرا گلاس ہو گیا خوبصورت ہے بولے تو چوتھا گلاس ہو گیا کیا ایک ہی ہے صفات الگ الگ ہیں صفاتی نام ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ انتہائی غیر اکھلی بات ہے ہاں اس پر فی الحال تفصیل کا اور گفتگو کا موقع نہیں ہے جہمیہ کا جبرت کیا علماء نے تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نام تو ہے صفات نہیں ہے پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں کچھ نام ہیں باقی کی تعویل کی جیسے اشائرہ یہ الگ الگ فرقے بنتے گئے آج مسلمانوں میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نام سے ہمارے اردگرد میں ان ناموں سے فرقے پائے نہیں جاتے لیکن ان فرقوں کے اصول اور ان کے روابط اور منحج کے اثرات آج کے پائے جانے والے بہت سارے مسلمان گروہوں میں موجود ہیں جیسے میں نے کہا ہندوستان کے حنفیہ دیوبندی بریلوی حضرات ہاں ہمارے بعض علماء شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہندوستان کی جہمیت زدہ حنفیہ کیا کہتے تھے جہمیت زدہ حنفیہ انہیں حنفی مسلک ہے لیکن امام ونیفہ کے عقیدے میں طریقے پر نہیں جہمیہ کے اثرات اللہ کے عسموں صفات میں انکار اور اس میں تعویل والا مزاج یہاں پایا جاتا ہے دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا یعنی یہ پتا چلا کہ اللہ کے نام ہیں دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بہترین ہونا کہ وہ نام ہیں اور وہ خسنہ ہیں بہترین ہیں چوتیسرہ مسئلہ کہ اس سبق میں ہم کو یہ پتا چلا کہ ہم کو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے اس کی عبادت اختیار کرنی چاہیے دونوں معنی میں نے بتایا الرابعہ چوتھا مسئلہ جو لوگ الہاد کرنے والے جاہل جو ہیں ان کو چھوڑ دینا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں مطلب یہ کہ اسماؤں صفات سے انہراف کرنے والوں کا ساتھ اختیار نہ کیا جائے یا ان کا منحج اور موقف اختیار نہ کیا جائے اب جب ہم بیان کرتے ہیں تقریروں میں نام لے کر بیان پڑھ کرنا پڑتا ہے تو لوگ جانتے ہیں اب نام لو تو کچھ کو برا لگتا ہے آج ہمارے ہاں ایسے بہت سارے لوگوں کی کتابیں تفسیریں تقریریں چل رہی ہیں لوگ لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں جو ملہدین فلسما ہیں اللہ کے ناموں میں الہاد کر رہے ہیں ان سے بچنا چاہیے ان کو لائک نہیں کرنا چاہیے سبسکرائب نہیں کرنا چاہیے آگے ہم کہہ رہے ہیں آخری مسئلہ تفسیر الالحاد بہا اللہ کے ناموں میں الہاد بے کجروی اور بے دینی کا مطلب کیا ہے اس کو ہم نے جانا